اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وعلاقبات للمتاقین وصلاة وصلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اللہم صلی علی محمد وعلی اہلی محمد کما صلیت علیہ ابراہیم وعلا علیہ ابراہیم انکا حمید و مجید اللہ مبارک علیہ محمد وعلا علیہ محمد کما بارک علیہ ابراہیم وعلا علیہ ابراہیم انکا حمید و مجید محترم سکالرز امید واسق ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیروفیت کے ساتھ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ تمام کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے ہم لیکچرر کی تیاری کر رہے ہیں اور آج ڈی ایم سی جو لیکچرر اسلامیات میں پنجاب امرسلس کمیشن میں جن کا فائنل ریزلٹ آیا ہے ان کی ڈی ایم سی اپلوڈ ہوئی ہے اور یہاں پہ چند ایک ہمارے جو گروپ میمبر تھے بہت سر چیزیں ان کو بتائی تھی مگر کچھ چیزیں ظاہری بات ہے پہلا ایکسپیریس ہونے کی بنا پہ کچھ چیزیں مس ہو جاتی ہیں تو آج کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کے انٹرویو میں ہمارے میمبرز کے نمبر ستر ستر نمبر تھا مگر ان کو جو چیز سٹھ والے سیلیکٹ ہوئے ہوئے ہیں جن کے چیز سٹھ نمبر تھے وہ سیلیکٹ ہوئا ہوا ہے ستر نمبر تھے وہ سیلیکٹ نہیں ہوئے وہاں پہ کیا ہوا کہ جن جوہوں پہ اکڈیمک مارکس ان کے کم آئے ہیں اور وہاں پہ جو ہے نا وہ پرابلم کھڑی ہو گئے اور میں نے آپ کو یہ بتایا تھا اور میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں جو مجھے سٹھ رہے ہیں خاص اور پر ایرابک والے اور اسلامیت والے یہ اور کے پی کے میں جو ایرابک اور اسلامیت میں انٹرویو دیتے ہیں تو آپ کا جو عامہ خاصہ ہے یا عالیہ عالمیہ ہے تو آپ اس بنیاد پہ بھی لیکچررشپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں ایک بات تو یہ یاد رکھنی ہے کہ آپ نے نمبر وہ والے لگانے ہیں جس کے اندر آپ کے نمبر زیادہ ہیں اگر آپ کے میٹر کی برشبت عامہ خاصہ میں زیادہ تھے تو آپ کو وہ لگانے چاہیے تھے ابھی کئی لوگ ایسے ہیں جو سیلیکٹ ہوتے نہیں تھے مگر وہ اپنی ڈگریوں کی وجہ سے سیلیکٹ ہو گئے یعنی کہ 66 والا سیلیکٹ نہیں تھا مگر وہ اپنے ان اکرامک مارکس کی وجہ سے وہ سیلیکٹ ہو گیا تو ایسی غلطیاں کئی لوگوں نے کی اور میں مسلسل کہتا رہا ہوں کہ آپ کا عامہ خاصہ علیہ علمیہ یہ جگریہ جو ہے یہ ویلڈ ڈگریہ ہیں لہٰذا ان کو اگر آپ نے یہ کی ہوئے ہیں تو آپ یہ لگا دیں ان کو اور اس کا بھی ایک ساٹی پیڈ ہوتا ہے وہ بھی آپ بسید بنوا سکتے ہیں کہ اگر آپ کے سکول والے میٹرک میں کم ہیں اور عامہ خاصہ میں زیادہ ہیں تو آپ وہ والے لگا آلے نمبر یعنی کہ اس کے وہ ملا کے بھی ایک نگری بنتی ہے تو یہ کوئی بھی چیز ہے میں اس پر پورا پراسس آپ کو سہنے کر دوں گا تو بعد میں بڑی پریشانی ہوتی ہے ایک ہمارے دوست ہیں آج ابھی وہ ڈسکس کر رہے تھے کہ ان کے جو نمبر بنتے ہیں نا ٹوٹل نمبر میرٹ میں وہ 149 حریہ 625 بنتے ہیں 149 حریہ 625 اور جو ریکمینڈ ہوا ہوا ہے شخص ان کے بھی نمبر 149 حریہ 625 ہے یعنی کہ دونوں برابر ہیں اور ایک بندہ ریکمینڈ ہے اور ایک بندہ ناٹ ریکمینڈ ہے آپ دیکھیں یہ قسمت کہاں پہ آکے کھڑی ہوتی ہے اگر اس جگہ پہ عامہ خاصہ کیا ہوتا ہے اور اس کے نمبر زیادہ ہوتے تو وہ میجر آگے نکل جانا ہے اب یہاں پہ جو مسئلہ ہوا ہوگا نا وہ یہ ہوگا کہ وہ ایج کی بنیاد پہ سینئر ہوگا تو اگر میرٹ پی پی ایسی میں برابر ہو جاتا ہے تو پھر ایج کی بنیاد پہ جو ہے وہ سینئر کو لگا دیا جاتا ہے تو ایسا ہی ہوا 149 حریہ 625 جو 48 نمبر پہ ہے اس کے بہترے ہیں اور 149 حریہ 625 جو ایک آن نمبر پہ اس کے بہترے ہیں تو اس کو کہتا ہے قدر اللہ و ماشا جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں تقدیر ہیں وہ والے تو چلے جی آج ہم بقاعدہ طور پر جو بات کر رہے ہیں ابھی وہ ہمارا ٹاپک چل رہا ہے وہ ٹاپک ہے ہمارا بنو امیہ کا بنو امیہ میں ہم نے سب سے پہلے جو بنیادی طور پر بات کی تھی کل آج اس کے نوٹس بھی رات بھی میں نے سینڈ کر دیئے تھے اور آج مزید میں نے آپ کو گروپ میں وہ نوٹس شیئر کیے ہیں اس کو آپ نے یاد کر لینا ہے خاص طور پر لیکچرار اسلامیت اور لیکچرار ہسٹری میں بنو امیہ اور بنو عباس کے بہت سارے سوالات آتے ہیں لیکچرار ہسٹری کا یہ بڑا اہم سلیبس ہے تو اس کو آپ نے ہر صورت اچھا کرنا دوسری بات یہ ہے کہ انٹرویو کے اندر جو سوالات ہیں وہ اس سبجیکٹ میں بہت زیادہ ہوتے ہیں ہسٹری چونکہ ہر ایک پرسن سے ہسٹری کے سوالات جو ہے نا وہ لازمی پوچھے جاتے ہیں اور اس میں سے بھی جو بنیادی سوالات ہیں وہ ہیں بنو امیہ اور بنو عباس کے یہ سوال بڑے اہم ہوتے ہیں تو آئیے سب سے پہلے آج ہم نے جو پڑھنا ہے وہ عبد الملک کے جو چار بیٹے ہیں ان میں سے دو بیٹے جن کا ذکر ہم نے دوسری بیٹے کا کرنا تھا وہ تھے سلیمان بن عبد الملک ان کا دور پڑھ لیا تھا جو کہ دور تھا نائنٹی سکس سے نائنٹی نائن تک اب انہوں نے ایک خلیفہ نامزد کیا جس کا نام تھا عمر بن عبدالعزیز عمر بن عبدالعزیز یہ وہ خلیفہ ہیں جن کو خلیفہیں عمر ثانی کا لقب دیا گیا ہے یعنی کہ عمر ثانی کہا جاتا ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ وہ دور ہے جس کے اندر جو ہے خلافت راستہ جو ہے اس کی یاد تازہ ہوئی ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جو حضرت عمر عاصم جو حضرت عمر فروغ رضی اللہ عنہ کی پوتی تھی ان کی بیٹے تھے اب وہ حفظ گنیت تھی اور جو آپ کا تصویر نہیں آرہی آپ کو انہیں میری طرف سے تو کلیر ہے ٹھیک ہے میری طرف سے کلیر ہے تمام لوگ اچھا جی حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خلافت جو ہے وہ 99 سے 101 یعنی کہ یہ مقتصر سا دور ہے اور اس مقتصر سے دور میں جو اصلاحات اس دور میں ہوئی ہیں وہ اس سے پہلے نہیں ہوئی تھی جیسا کہ میں نے بتا دیا حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بنو عمیہ کے جتنے بھی انہوں نے زمینیں اتھیائی ہوئی تھی وہ سارے کی ساری زمینیں آپ نے واپس کر دی حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جو اہلِ بیعت کو یا اہلِ جو آلِ عباس ہیں جو بنو عمیہ کے ہاں ان کو برا بلا کہا جاتا تھا اس کے کہنے پہ بھی پبندی لگا دی اور انہوں نے وہ سارے کام کیے جیسا کہ باغِ فدق بھی واپس کر دیا تو وہ سارے کام کیے جو اصلاحی کام تھے اور اسی بنیاد پہ ان کو خلیفہ پنجم کہا جاتا ہے خلیفہ پنجم کہا جاتا ہے اچھا یہاں پہ آپ تمام لوگ سن لیں کہ یہاں پہ باغِ فدق کا ایک مسئلہ ہے اور باغِ فدق جو ہے نا یہ تقریباً تقریباً جو ہے نا انٹرویو میں ساٹھ سے ستر پرسنٹ سوال پوچھا جاتا ہے چیئرمن کی طرف سے اگر وہ خلافت پہ آ جائے اگر خلافت پہ بات کرے تو یہ باغِ فدق کا جو مسئلہ ہے چونکہ آپ کو پتا یہ مختلفی مسئلہ ہے اور یہ اہل سنہ اور اہل تشریع کے درمیان ایک مختلفی مسئلہ ہے جس پہ بڑی بحث کی جاتی ہے تو اس بحث پہ بھی باؤس کار سوالات ہو جاتے ہوتے ہیں اور آپ نے اپنا موقف دینا ہوتا ہے اس جگہ پہ ہم نے ججے تولے انداز میں اپنا موقف دینا ہے اب اس کا موقف آپ دونوں طرف سے دونوں سائٹ سے بیان کر سکتے ہیں اور آپ اگر کسی موقف کو ترجیح دے رہے ہیں تو اس ترجیح کی کوئی نہ کوئی دلیل یا کوئی کرائن آپ کے پاس ہونا ضروری ہے اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو پھر آپ کو وہ ویلیڈیٹی نہیں رہتی تو اس لحاظ سے ضروری ہے کہ آپ باغِ فدق کا جو مسئلہ ہے اس کو آپ نے لازمی پڑھنا ہے یہ تمام جتنے بھی میری بات سن رہے ہیں سکالرز یہ سب کے لئے کمپلسری ہے کہ وہ باغِ فدق والا جو مسئلہ ہے اس کو ہر صورت پہ پڑھئے گا حضرت عمر بن عبدالعظیف کو مقرر کرنے والے سلمان بن عبدالملک ہیں اب کمیشن کے اندر ایک اہم سوال جو ہر بار یا کئی بار آیا ہوا ہے وہ ہے کہ مفتاہ الخیر کس کو کہا جاتا ہے تو مفتاہ الخیر جو ہے وہ کہا جاتا ہے سلمان بن عبدالملک کو اب دیکھیں ایک طرف سلمان بن عبدالملک کے ظلم و ستم ہے اور اس نے مسلم سپا سلار جو ہیں جیسا کہ میں نے کل بھی بتایا تھا آپ کی کلاس میں قطعبہ بن مسلم ہے موسیٰ بن نصیر ہیں طارق بن زیاد ہیں ان کے ساتھ ایک طرف اس کی زیادتیاں ہیں اور دوسری طرف میں اب اس کو خیر کی چابی کہا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے سب سے ہٹ کر خلافت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے سپورت کی ہے اور ان کو خلیفہ نامزد کیا ہے کیونکہ ان کی خلافت عین جو خلافت راجتہ کے اصول تھے ان کی بنیاد پہ اور وہی آپ نے اصول اپنی خلافت میں اپنائے اور اسی وجہ سے آپ کو خلیفہ پنجب کا لقب دیا جاتا ہے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کا بہت مختصر سا دور ہے اور اس دور میں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بہت سی جو اصلاحات نافذ کی ہیں اور رجب جو ہے ایک سو ایک ہجری میں آپ کی وفات ہوتی ہے جو کہ بن عمیہ نے آپ کے خادم کو ایک ہزار دینار دے کر آپ کے کھانے میں زہر بنوایا تھا اور اس کے ساتھ آپ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو جاتے ہیں یعنی کہ یہ تقریباً دو سال کا دور ہے اور دو سال کے دور کے اندر آپ نے بہت زیادہ اصلاحات کی اور بن عمیہ نے جو ناجائز طریقے سے زمینیں ہڑپ کی ہوئی تھی وہ آپ نے واپس کی ہے تو آپ جب اللہ کو پیارے ہونے لگے تو آپ نے وراست میں ترقے میں کل سترہ دینار چھوڑے کل سترہ دینار یعنی کہ اللہ کی راہ میں سارے وہ مال خرش کر دیتے آپ بڑے ناز و نخروں سے پلے ہوئے تھے اور ایک حاکم کے بیٹے تھے تو بڑی بڑی امدہ خوشوئے استعمال کرتے تھے مگر اس کے بعد آپ نے بقیدہ طور پر یہ زندگی سارے چھوڑ دی ہے تو اب اس کے بعد بات آتی ہے نوہ جو بادشاہ ہے وہ ہے یزید بن عبد الملک یزید بن عبد الملک عبد الملک کا جو تیسرا بیٹا ہے یزید وہ آتے ہیں اب اس کی خلافت بھی چار سال کی ہے اور ایک سو ایک سے شروع ہوتی ہے اور ایک سو پانچ تک اس کی خلافت رہتی ہے مگر اس انسان کو اگر دیکھا جائے تو یہ انتہائی آیاش انسان تھا اور اس نے چالیس روز کے اندر ہی چالیس دنوں کے اندر ہی حضرت عمر بن عبد العزید رحمت اللہ علیہ نے جو اصلاحات نافذ کی تھی جو اصول و ضوابط بنائے تھے اس نے وہ ساری اصلاحات وہ سارے اصول و ضوابط اس نے سارے ختم کا دیئے یعنی کہ وہ جو اصلاحات حضرت عمر بن عبد العزید رحمت اللہ علیہ کروا کے گئے تھے وہ ساری کی ساری اصلاحات جو ہے وہ انہوں نے ختم کروا دی یہ تھے یزید بن عبد الملک جن کا دور ہے 101 ہجری سے لے کر 105 ہجری تک انتہائی عیاش انسان تھا اور ناہل تھا اور اس کے دور میں تعصبات کو بہت ہوا دے گی آپ تمام لوگوں کو بات سمجھا رہی ہے آواز سمجھا رہی ہے کلیر ہے جی ٹھیک ہے اوکے تینکی یزید بن عبد الملک یہ عبد الملک کا تیسرا بیٹا ہے چار بیٹے تھے اس کے میں نے بتایا ولید بن عبد الملک سلمان بن عبد الملک یزید بن عبد الملک اور حشاب بن عبد الملک ٹھیک ہے تو چار بیٹے تھے اور چاروں بیٹوں میں اب یہ تیسرے نمبر پر آئے اور ان کی جو خلافت ہے وہ میں نے بتایا کہ 101 سے 105 تک یعنی کہ چار سال کے یہ حاکم تھے مگر یہ ذاتی طور پر اگر انسان اس کو دیکھا جائے تو یہ ایک ایش پرست اور آشک مزاج شخص تھا ایش پرست اور آشک مزاج شخص تھا موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقا